اسلام علیکم یوز کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج ایک شربت ہے جو آپ استعمال کریں اس کے بے حد پائدے ہیں شربت بزوری یہ کوشش کریں ہمدرد لبارٹی کر لیں تو سب سے بہتر ہے یہ خالص اجزاء سے تیار کیا گیا ہوتا ہے اور جڑی بوٹیوں سے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گردے میں تکلیف رہتی ہے یا پھر جن کا جگر بہت زیادہ ہی پکڑ رہا ہوتا ہے جگر میں گرمی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ ہم نے ازمایا اور پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم نچا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اس کے لکھا ہوا بھی ہے جگر مسانک کی گرمی اور پشاب کی جلن وہ دور کرتا ہے اور جگر گردے اور مسانے کو پشاب لاکر صاف کرتا ہے اور یہ بے حد مفید ٹانک ہے اس کو ضرور استعمال کریں گردے جن کے حرابے ہیں یا پشاب کی جلن ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت بہترین ٹانک ہے یہ آپ کسی بھی پنچ سار سے لے سکتے ہیں آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور پھر یہ استعمال کریں اس کے دوسری ساری میڈی سن سے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اس کا یہ ہے کہ شربت بزوری آپ کسی باقی شربتوں کے بنسبت آپ یہ جو ہے اس کو استعمال کریں اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو جس طرح ہم نے کیا ایک چمچ رائس سپون والی آپ سب ہو لیں اور ایک چمچ شام کو جو ہے آپ کو پانی میں آل انیم گرم پانی ہو اس میں ملا لیں مکس کر لیں یا پھر چمچ سے پہلے موں میں ڈال لیں اور اوپر سے پانی پی لیں اور پانی کو تین سانسوں میں پیئیں اور پانی کو آرام آرام سے مطلب سانس نہ لیں پانی پیتے وقت اکثر لوگ یہ ہے کہ اگرام موں کے ساتھ گلاس لگاتے ہیں اور پھر غٹ غٹ کر کے پانی کو پی جاتے ہیں تو یہ اس طرح پانی کو مناسب نہیں ہوتا جو سنت کا طریقہ ہے حضور علیہ السلام نے جس طرح بتایا ہے اسی طرح پانی کو رک رک کے تین سانسوں میں پینا چاہیے جو ایک گلاس پانی ہے اس کو آپ جب پیئیں تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ آدھا گلاس تقریباً پچاس گھونٹ میں ننگ لیں اور پھر دوسرا حصہ اس کا پچاس گھونٹ اور تیسرا حصہ پچاس گھونٹ اور جب پانی پی رہے ہوں تو اس دوران سانس نہ لیں یہ اصل طریقہ ہے پانی پینے کا اور جس کا فائدہ بھی بے شمار ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ جو دیسی نسخہ ہے بہت ہی فائدہ دے گا بہت فائدہ دے گا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی جو ان لوگوں کو سینڈ کریں میسج کو اور تاکہ لوگوں کو رلیو ملے شفاہ ملے اور آپ کو بھی اللہ اس کا ثواب دے تو یہ میں نے مجھے خود جو ہے میں نے ایک ٹیسٹ کروایا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ جی آپ کے جگر میں بہت گرمی ہے تو یہ ٹیسٹ میں نے تو کروایا تھا قریباً آٹھ داس ہزار رپیہ صرف ٹیسٹ پہ لگا تھا اس پہ اس میں سارے ٹیسٹ تھے صرف یہ چیز آئی تھی میں نے پھر اپنے ایک ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ اور کچھ بھی نہ کریں آپ شربت بزوری لے جائیں اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر رہے کہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں اس کی استعمال کرنے کے بعد تو آپ بھی مہربانی کریں کہ اس کو باقی لوگوں کو بھی اس میسج کو سینڈ کریں اور ہماری اصلافظائی کے لیے ہم آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی باتیں جو فائد اماند ہوتی ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی کوئی نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکیں بہت بہت شکریہ ویوز دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ